بسم اللہ الرحمن الرحیم موالک کو دوست ہونا چاہیے عرب سپرنگ کے بعد جس طریقے سے معاملات آگے بڑھے اس کے بعد ہم لوگوں نے یمن کا معاملہ دیکھا شام کا معاملہ دیکھا آج بھی مہا کیا سیچویشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے اب قطر کے حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں جیسے ہی قطر کا بوائکاٹ کیا اس کے نیبرنگ موالک نے تو قطر کو سب سے پہلے پرابلم ہو گیا خوراک کا اس کے علاوہ پھر اپنے بزنس کا اور سب سے بڑا بزنس قطر کا یہ ہے کہ وہ گیس ایکسپورٹ کیا کرتا ہے ایسے میں پاکستان بھی اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہو سکتا تھا کیونکہ قطر سے ہم ایلن جی لے رہے ہیں اور جب پاکستان افیکٹ ہوگا تو دیفنیٹلی پورے عوام افیکٹ ہوں گے پہلے ہم لوگ دوہزار تیس تک اپنی گیس مکمل پوری نہیں کر پا رہے ہیں اپنے عوام کو پروپر گیس نہیں دے پائیں گے یہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے ایک ہائپوٹسز ہے لیکن the thing is کہ قطر کے حوالے سے اب کیا ہوگا قطر نے یہ کہا ہے کہ بزنس ان کا افیکٹ نہیں ہوگا گیس سپلائی جاری رہے گی کیسے جاری رہے گی کیا کریں گے ایسا اس حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تارف کرواؤں گے میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب edited rose nama 92 news بہت شکریہ راو صاحب آپ نے جوائن کیا یہ لقبال بھٹی صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں analyst ہیں بہت شکریہ سوہیل صاحب آپ نے جوائن کیا سوہیل صاحب coming to you یہ boycott ہو گیا قطر ایلائنز کو مسئلہ ہے بہت ساری اور چیزوں کا مسئلہ خوراک وغیرہ کا مسئلہ چل رہا ہے social issues تو ہیں لیکن سب سے بڑا پاکستان کو directly affect کرنے والا مسئلہ gas ہے اس بارے میں کیا کرے گا قطر کہا تو یہ گیا ہے کیا affect نہیں ہوگا کیسے نہیں قطر دنیا کے اندر وہ ملک ہے جو دنیا کے پاکستان سمیت 29 موالی کی lng کی طلب پوری کر رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا lng سپلائر ہے جب اچانک سعودی رب سے قطر کے برپابندی آئیت کی گئی اور ان کا فضائی اور نہ صرف بحری راستہ بھی روکنے کے حوالے سے بات چیت کی گئی تو اس وقت کافی مشکلات کا سامنا تھا لیکن چونکہ ایک بہت sensitive یہ project ہے اور billion dollars کا یہ منصوبہ ہوتا ہے اور قطر کے مختلی موالی کے ساتھ ایک ان کی ساتھ جو agreements ہوئے ہیں اس کے مطابق قطر نے ہر صورت وہاں پر ship ڈیلیورز کرنے ہوتے ہیں ذرائع ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جب اچانک بحری راستہ بھی روکنے کی بات کی گئی اس وقت قطر کے کچھ ships قطر کے سمندر حدود سے باہر تھے اور مختلی سائٹ پہ available تھے جن کو مختلی جو ان کی obligation تھی مختلی موالی کو priority کے پر سپلائی کرنے کی اس وقت انہوں نے ہنگامی بنیاد کے اوپر اس کو وہاں سپلائی کر کے اس جو ڈینٹ پڑ سکتا تھا بہت بڑا قطر کے اوپر ایلین جی کی سپلائی متاثر ہونے سے وہ اس سے بچ گئے لیکن اس کے بعد پھر ہنگامی طور کے اوپر سب سے پہلے جس چیز کو قطر کے حکام نے سکیور کیا کہ دنیا بھر کے اندر قطر کی سپلائی نہیں رکنے چاہیے چونکہ قطر ایشیہ کے اندر جپان، ساؤتھ کوریا، انڈیا، چائنہ پاکستان، تائیوان، تھائی لینڈ سنگاپور و ملیشیا کو ایلین جی کی سپلائی کر رہے ہیں اس کے بعد یورپ کو بھی برطانیہ کو بھی قطر ایلین جی کی سپلائی کر رہا ہے بیلجیم کو فرانس، اٹلی، ترکی، پولینڈ، سپین نیدرلینڈ، پورتگال ٹوٹل انتیس ممالک ہیں انہوں نے اس کو سپلائی کیا اس کے بعد پاکستان کے اندر بہت سی تحفظات پیدا ہوئے چونکہ ہمارے پاس ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے اگر قطر کا ایک شپ ہمارے پاس لیٹ ہو جائے تو ہمارے کئی پاور پلانٹس بند ہو جائیں گے ہماری انڈسٹری کو گیس کی سپلائی ہمیں موطل کرنا پڑے گی تو سب سے زیادہ کنسن ساؤتھ ہی شیک اندر پاکستان کو فیس کرنا پڑے تھے اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ ہم سپورٹ بائنگ پہ جائیں اس کے پر بھی پانچ سے دس دن لگنے تھے اور وہ کافی مہنگی گیا آسانی تھی اب ہمیں پی ایس او کے حکام نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ قطر پیٹرولیم کی جانب سے نہ صرف قطر پی ایس او پی ایس او کو بھی اگاہ کیا گیا ہے دیگر ان کے بائرز کو بھی اگاہ کیا گیا ہے کسی صورت ایلن جی کی سپلائی متاثر نہیں ہوگی اس کا ایلن جی کی سپلائی آلٹرنیٹ انہوں نے نکال لیا ہے کہ جو ان کی بحری ناکہ بندی کے انہیں جس چیلنجز کا سامنا تھا انہوں نے امان کے ساتھ دو نئے چینل کھول لی ہیں بحری راستے کے تو اب دنیا بھر کو اگر کسی بھی ملک انہیں اپنا ایلن جی کا شپ روانہ کرنا ہے تو وہ اس چینل کے ذریعے ایلن جی کا شپ روانہ کر سکتے ہیں ایک اور تھیوری پچھلے دنوں عالمی میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئی کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ امریکہ خود ایلن جی کے اندر بہت بڑا پلیئر ڈیویلپ ہو رہے ہیں انہیں اپنی بہت سی فیلڈز ڈیویلپ کر لیں اور کوئی اٹھائیس ترمیل وہاں پر انڈر کنسٹرکشن ہے کوئی چار اس اقت وہاں پر آپریشنل ہیں اور شاید امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قطر کا حصہ بجائے وہ خود لیڈنگ رول ادا کرے ایلن جی کے سپلائی کے اندر امریکہ کی یہ خواہش شاید پوری ہو جائے چونکہ بہت بڑا یہ بزنس ہے بلینڈ ڈالرز کا ہے لیکن امیجیٹلی کچھ ماہ کے اندر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے چونکہ ابھی امریکہ کے اندر ایلن جی کے جو ترمیلر ری گیسیفکیشن کے یونٹ ہوتے ہیں ان کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی اور اس کے بعد قطر کے اندر جتنی قطر پیٹرولیم ایلن جی کی گیس کی ایکسٹریکشن سے لے کے اس کو ری گیسیفکیشن کے عمل میں جب منتقل کیا جاتا ہے وہ سارے پلانٹ اور جو سپلائی کا نظام ہے امریکن کمپنیاں ہی قطر پیٹرولیم کے اندر میجر سٹیک ہولڈرز ہیں شیئر ہولڈرز ہیں وہ اس بزنس کو قطر کے اندر بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں اس تناظر کے اندر فوری طور کے پر کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے ایلن جی کی سپلائی پاکستان کو متاثر ہو پی ایس او کو متاثر ہو یا دنیا کی کسی اور چلیے یہاں امریکی کمپنیوں کی بات آگئے اور جہاں امریکی کمپنیوں کی بات آجاتی ہے راؤ صاحب ذرا ماہاں کوئی تھوڑی گیارنٹی ہوتی ہے لیکن اپوسٹ سائٹ پر دیکھیں تو ذرا ڈانالڈ ٹرانگ صاحب کے بیانات بھی دیکھ لیں پہلے تو وہ قطر کے بارے میں بڑا چامی ہو رہے تھے ان کے ساتھ بڑے فرینڈلی ریلیشنشپس کی بات کر رہے تھے اس کے بعد پھر ایک ٹویٹ آتا ہے وہ بڑا کوئی اگریسیف قسم کا ہوتا ہے لیکن اگر ساری کمپنیز امریکن کمپنیز کا ادھر سٹیک ہے تو پھر رامس صاحب کو بھی سوچ کے بات کرنی چاہیے بلکل اور وہ کریں گے بھی اس میں میں پہلے بھی کہا تھا جب ہم اس کے پولٹیکل آسپیکس دسکس کر رہے تھے کچھ دن پہلے تو امریکہ پوری طرح قطر کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ایک ریجن میں ایک سیچوشن ڈویلپ ہوئی ہے وہ سب کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہوگا لیکن وہ پوری طرح قطر کے ساتھ ہے بلکہ وہ ایک طریقے سے ایک سٹیٹیجی ہے ان کی کہ جتنی زیادہ صورتحال خراب ہوگی امریکہ کے اوپر ڈپینڈنس اتنی زیادہ ان کی بڑھے گی اگر یہ یہاں پہ تھوڑا سا صورتحال بہتر ہے ایک نومکلی بہتر ہے سارے ملک آلماس کو غریب ملک نہیں ہے میڈلیست میں اس طرح سے تو اگر امریکہ کی ان کو زیرنگی نہ ہو یا ان کے کہلے کے محتاج نہ ہو تو یہ تو بڑے تگڑے ملک ہو جائیں گے یہ ہر طریقے سے ٹھیک ہو جائیں گے لیکن امریکہ ان کو اپنے زیرنگی رکھنا چاہتا ہے اپنے انفلوئنس میں رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے کہ جتنا لڑیں گے اتنا امریکہ کو فائدہ ہے لیکن ایتا سیم ٹائم وہ کتر کو بہت بڑا لاؤس کبھی نہیں ہونے دے گا کیونکہ کتر ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بیٹھ کے پورے میڈل ایسٹ میں جو پپٹ شو ہے وہ چلا سکتا ہے اس لیے امریکہ نہیں کرتا ہے دوسرا جو بھٹیسا نے بات کی امریکہ کے اپنے کوئی ہفتہ تو لگ ہی جائے گا اٹلیس پہنچتے پہنچتے اس سپلائی کو تو یہاں سے جو سپلائی ہے میڈل ایس سے کتر سے اس ریجن میں خاص طور پر وہ بہت پرامپٹ ہے اور بڑی پرامپر ہے دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی ایگریمنٹ ہی ہوتے ہیں وہ انٹرنیشنل لوگ کے انڈر ہوتے ہیں تو اس کو آنر کرنا نہ صرف جن ملکوں کے درمیان ہوتا ہے بیرا حرمز کے سامنے ایران دو جہاز کردے چار تو وہ بند ہو جائے سارا راستہ لیکن ہمیں ایک اس پہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں تاپی کی طرف بھی جانا پڑے گا ایران کے ساتھ ہم نہیں کر رہے اس کی طرف بھی جانا پڑے گا الٹرنیٹیو سورسز ہمیں رکھنے چاہیے اللہ نہ کرے کتر کے معاملات خراب ہو لیکن اس کی ضرورت کے مطابق ہمیں کم بھی ہو سکتی کر رہے تھے گوادر سے نواب کیا ہم نے روک دی ہے سعودی عرب کو پریشر ہے ہمارے اوپر فیل حال اگلے پانس سے دس سال ایران کے ساتھ ہماری گیس فراہمی کے لیے کوئی مزید باتیت نہ ہو سکے گی نہ کوئی معاہدہ ہوگا اس حسلے میں اور دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ کتر جس کرائیسی سے گزر ہے کچھ ممالک نے اس کو بھی اپورچنیٹی میں بدل دی ہے جپان نے ڈیمانڈ کی ہے کتر سے کہ ایل این جی کی جو قیمت ہے اس کو کم کرے چونکہ ایل این جی کی ڈیمانڈ کم ہوگی کتر کے بعد پاکستان کو بھی چاہیے کہ کتر کے پاس سپلائی زیادہ ڈیمانڈ کم ہوگی ڈیمانڈ سپلائی بیسیز کے اوپر قیمت تیہ ہوتی ہے کچھ ہمیں بھی ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا چاہیے ہم امریکہ ہم اپنے ملک کے مفاد کا بھی چلیے چلیے نیکس ٹاپک کی طرف بڑھیں گے لیکن اثنہ ضرور ہے کہ قطر سے فائدہ لیا جا سکتا ہے لینا یا نہیں لینا وہ بات الگ ہے اور کون سے ٹائپ کا فائدہ لینے وہ بھی بات الگ ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بات کریں گے ایف آئیے کے حوالے سے چونکہ پی آئیے کے معاملے پر تحقیقات کر رہی تھی لیکن اجیب بات یہ ہے کہ تحقیقات کو روک دیا گیا حالانکہ اتنے عربوں روپے کا نقصان پی آئیے کی طرف سے دیکھا گیا بہت بے ذابطگیاں بہت خوردگورد ادھر ادھر کے پیسے پھر وہ ایسے میں سی ایو صاحب باہر گئے ہوئے تھے باہر سے واپس نہیں آئے کیوں انیکہ بھائیے جو پرائم نسٹر کے ایڈوائزر ہیں شعبہ ہوای امور کے سردار مہتاب عباسی صاحب ان کی سپیشل انٹرفیرنس سے اور انہوں نے خصوصی توجہ دی جس کے باعث جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں پی آئیے کے برینڈ ہیلڈن برینڈ ان کا نام ایسیل سے چار مائے کو نکالا گیا تھا اس کنڈیشن کے اوپر انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں کچھ ان کی فیملی کے ساتھ انگیجمنٹس ہیں وہ دوبارہ واپس آئیں گے اور آ کے جو ایسیل کر رہی ہے پی آئی کے اندر اربوں روپے کی کرپشن کے معاملے کی اس پر شامل تفتیش ہوں گے اور تمام سوالوں کا جواب دیں گے پہلے ان کی درخواست کو ریجیکٹ کیا گیا تھا لیکن پھر مہتاب عباسی صاحب نے اپنا کچھ رول پلے کیا اور وزارت داخلہ نے کنڈیشنلی ایک ماہ کے لیے ان کا نام اس سیل سے نکالا تھا اور انہیں اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ دس جون کو پاکستان دوبارہ واپس آئیں گے اور اس تحقیقات کا حصہ بنیں گے تاکہ تحقیقات اپنے لوجیکل اینڈ تک پہنچ سکیں دس جون گزر گیا ہے اور اب جو پی آئی کے کچھ حکام بتا رہے ہیں کہ برینڈ ہیلڈن صاحب کا کوئی موڈ نہیں ہے پاکستان آنے کا اور اب ایف آئی یہ چونکہ اس سارے ایف پی آئی کے اس کیس کے اندر جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر پی آئی کے ہیں وہ مرکزی ملزم ہیں ان سے پوچھ کچھ کے بغیر اس معاملے کی تحقیقات آگئے ہی کسی صورت نہیں بڑھ سکتی اب وہ جرمنی بیٹھ گر واپس آنے کا نام لے رہے ہیں جب وہ چیف ایگزیکٹیو آفیسر تھے ان کے دور کے اندر انہوں نے ایک پی آئی کی ایت 310 تیارہ تھا جو کہ انہوں نے انتہائی کم قیمت کے اوپر جرمنی کے کمپنی کو فروخت کیا تھا اور اس کے ساتھ سری لنکا سے انہوں نے 8000 ڈالر فی گھنٹے کے اوپر لیز کے اوپر انہوں نے تیارہ حاصل کیا تھا جبکہ پاکستان کی ایک نیجی ائرلائن نے وہی تیارہ وہی موڈل 4000 ڈالر کے اوپر سری لنکا سے لیز پر حاصل کیا تھا اور وہ جو سری لنکا سے تیارہ حاصل کیا گیا تھا جب اس کو لنڈن کے روٹس کے اوپر چلایا گیا تو اس کے اوپر بھی چار ارب روپے کا پی ایسے کو تو ڈریکٹلی نقصان ہوا یہ وہ بنیادی الیگیشن تھے چیف اگزیکٹیو آفیسر کے اوپر جن کا وہ سامنا کر رہے تھے اب وہ آنے کو تیار نہیں ہے اب یہ جو سارا کام کیا تھا چیف اگزیکٹیو آفیسر صاحب نے اس سارے کام کے در وہ اکیلے ملوث نہیں تھے اس وقت کے بورڈ آف ڈریکٹرز کے لوگ بھی شامل تھے سابق سیکٹی ایوییشن بھی شامل تھے اور اس ساری ڈیل کی بزابطہ طور کے اوپر سیول ایویشن سے اپروول بھی حاصل کی گئی تھی اب تحقیقات کا رکھ بڑھنا تھا جب چیف اگزیکٹیو سے تحقیقات مکمل ہو جانی تھی تو پھر سابق چیئرمن جو بورڈ کے چیئرمن تھے ان سے پوچھ کچھ ہونی تھی کہ آپ نے کس طریقے سے ہونی تھی ان سب کو کور دینے کے لیے اب سیو صاحب کو کہا گیا آپ بہاری بیٹھئے اب واپس آنے کے ضرورت نہیں ہے ایف آئی اے کے پاس اگر وہ تحقیقات میں سنجیدہ ہیں اور حکومت سنجیدہ ہے کہ لوٹی گئی رقم واپس ہونی چاہیے ذمہ داروں کو کیفرے قدار تک پہنچانا ہے تو پھر ایف آئی اے کے پاس صرف ایک حال ہے کہ وہ وزارت داخلہ کو خط لکھے پہلے انہیں سارے کے سامنے پی اے کو اسے مزید ڈینٹ پہنچا لگایا گیا ہے تو ہمیں اس سی اے کو واپس لانا ہے تاکہ متعلقہ لوگ تک پہنچ سکے ریڈ ورنٹ اگر جاری ہوں پھر اس چیف ایگزیکٹیو افیسر کو وطن واپس لائے جا سکتا ہے بسورت دیگر اس کیس کو بند کر دیا جائے گا لگتا یہ ہے کہ ورنٹ صاحب نے یہ جو سی اے پی اے کے راو صاحب انہوں نے یا تو حسین حقانی صاحب کی کتاب سے کچھ پنے چورا لیا ہے یا پھر وہ شرف صاحب سے کچھ تھیٹ لیا ہے ہمارے یہ ایسا ہی ہمارے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا یہ ای سی ایل کی وجہ سے ہوتا ہے ای سی ایل میں آپ ریلیکسیشن دے کے ان کو بھیج دیتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کہاں آپ کو پکڑائی دیتے ہیں جب آپ کو پتا ہے ایک بندہ ان جرائی میں ملوث ہے یا اٹلیس اس پہ الزام ہے تو اس کی انویسٹیگیشن تو کمپلیٹ کر لے اس کے بعد جانے دے بلے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سیریس انوالورڈ نہیں ہے اس کو جانے دے اس کے بارے بڑی سیریس بھٹی صاحب نے بڑا ٹھیک کا بڑی سیریس ریزرویشنز تھی چوری نسار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے ان کا نام نہیں لیا تھا لیکن انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہائی لیول پہ نسار صاحب بھی برابر کے ذمہ داری ان پہ آئید ہوتی ہے اگر مہتاب صاحب نے یہ کیا تو مہتاب صاحب کافی ایک ہفتہ تقریباً اس پہ بڑے ان کی مجزاتی طور پہ پتا ہے ان کو بہت ریکمنڈیشنز فارشے پریشر آ رہا تھا تو وہ بار بار پوچھ رہے تھے پھر کچھ لوگوں نے ان کو کنونس کر لیا کہ نہیں اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ بڑے شریف آدمی ہے یہ آ جائیں گے کر لیں گے سارا لیکن جس قسم کی کرپشن ہوئی ہی ہے وہ آپ کو پکڑائی نہیں دیں گے ریڈ ورنٹ پہ بھی شاید نہ پکڑائی دیں جنمن گورنمنٹ میں بھی کس طرح سے ریکٹ کرتی ہے آپ کے اس سارے مطالبے کے اوپر لیکن انہوں نے جو کمالات دکھائے ہیں اس میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کمال ان کا تھا کہ ایک فلم کی شوٹنگ تھی اسرائیل میں کو ہونی تھی تو انہوں نے ایک پی آئیے کا تیارہ ان کو دے دیا تھا ہمارے کس طرح سے نہ سفارتی ریلیشن ہے نہ ویسے کون تعلقات ہیں تو انہوں نے فلم کی شوٹنگ کے لیے ان کو دے دیا تھا پتہ نہیں پیسے اس کے لیے کہ نہیں لیے میں بھی انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ کمیرشل یوز کے لیے دے رہے ہیں تو اس سے پیسے پیسے لیے تھا لیکن بہت ممولی رکم تھی تو وہ اس سے بہت بڑا فائدہ دی تھا یہ جو سری لنکا سے نے تیارہ لیا نو ڈاؤٹ بہت بہنگا لیا لیکن وہ بڑا پروڈکٹیو وہ روٹ بن گیا تھا اس کے بڑے اچھے نیا تیارہ تھا اچھا پریشن ہو رہا تھا لیکن وہ بھی اسی لیے کہ جی لاس ہونا شروع ہو گیا اس لیے اس لیے اس کو بند کر دو تو وہ بھی بہت ایفیکٹیو نہیں رہا اس لیے ان کو واپس لانے کے لیے ریڈ وارنٹ کیا جو بھی کرنا پڑے چاہیے تو بہت کچھ پتا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا وہی بات آتی ہے کہ ایسی ایل پر نام جب نکال دیا تو اس کے بعد پھر کوئی شخص باہر چلا گیا کوئی گیارنٹی کوئی اس طرح کی چیز تو زبانی کلامی تو بات نہیں چلتی اور اگر زبانی کلامی چلتی ہے تو وہی ہمارے اب تو پچھلا بڑا ایکسپیڈینس بیڈ رائز حوالے سے حسین اقانی اس کے بعد بہت ساری اور شخصیات جو کہ واپس نہیں آئی تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے اور ہوا وہی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے کچھ ٹیکسیشن کے حوالے سے بڑی جلدی جلدی تبدیلیاں ہونے لگی تھی پچھلے کچھ چار سال کے عرصے کے اندر فوری طور پر ٹیکس کی کچھ شرق کچھ انکریز کر دی جاتی تھی کبھی کچھ چینج کر دی جاتی تھی کبھی کوئی ٹیکس امنسٹری سکیم آ جاتی تھی سرو کلچر کا ایک بہت اہم قدارہ ہے جو بھی حکمران جماعت ہوتی ہے سرو جو کہ ایک ون پیج کا ہوتا ہے اس کے پر صرف تین سے چار لائنیں منشن ہوتی ہیں درج ہوتی ہیں وہ ایک سرو بہت سی کمپنیوں کی تقدیر سموار بھی دیتا ہے اور بہت سی کمپنیوں کو رات و رات بینکرپٹ بھی کر دیتا ہے تو یہ سب سے سٹرونگ ٹول ہوتا ہے وزارت خزانہ کے پاس کہ وہ کس کو اگر نوازنا چاہتے ہیں کس سیکٹر کو کسی انڈویجل کو تو اس ایسا رو کلچر کے ذریعے سارا کام کیا جاتا ہے لیگل آئیس طریقے کوئی آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا جس کو آپ مرضی نواز دیں جس کو مرضی آپ دیوار سے لگا دیں لیکن جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تھی اس کے بعد وفاقی کبینہ کو جو اختیارات دیئے گئے تھے اور وفاقی کبینہ کے جو ڈیفنیشن چینج ہوئی تھی اس کے بعد کسی حکومت نے پیپس پارٹی کے گورنمنٹ نے بھی اس کے بعد دو سال اس بات پر توجہ نہیں دی ایف پی آر اپنے روٹین کے مطابق بہت سے ایسا روز کے نوٹفکیشن جاری کرتا رہا پیٹرولیم پروڈکٹ کے مدر اوپر سیل ٹیکس کی بات ہو دیگر سیکٹرز کو ٹیکس چھوٹ دینے کی بات ہو یا ٹیکس بڑھانے کی بات ہو وہ سارا کام ایسا رو کے ذریعہ ہوتا رہا اس کے بعد مسلم ایک نون کی گورنمنٹ آئے اس دور کے اندر بھی سارا یہی سلسلہ چلتا رہا پھر گزشتے جال سپریم کورٹہ پاکستان نے یہ اپنا آرڈر دیا کہ جس طریقے کے تحت پرائم نیسٹر یا مختلف وزارتیں اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے فیڈل گورنمنٹ کے اختیارات استعمال کر رہی ہیں وہ انلیگل ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس بات کے جب یہ بات سامنے آئی تو ایف بی آر اور وزارت خزانہ کو پتا چلا کہ کوئی بھی انڈسٹیلسٹ یا کوئی بھی انڈویجول اگر اس نوٹیفکیشن کو جو ایسا رو جاری کیا گیا ہے اس کو اگر عدالت میں جا کے چیلنج کر دے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تو ٹیکس وصولی کے اندر بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے پھر روہ مالی سال کا جو فنانس بل تیار کیا گیا اس کے اندر انہوں نے گزشتہ دو مالی سال کے جو ایسا رو جاری ہو چکے ہیں جن کی اصولی طور کے اوپر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیونکہ فیڈل گورنمنٹ کا اختیار استعمال کیا ہے وزارت خزانہ نے اور ایف بی آر نے وزارت خزانہ ہدایت جاری کرتی تھی ایف بی آر اس ہدایت کے اوپر نوٹیفکیشن جاری کر دیتا تھا ان کی قانونی کوئی حیثیت نہیں ہے اب جو گزشتہ دو مالی سال کے جو ایسا روز تھے ان کا پورا ایک پلندہ تیار کیا گیا ہے اس کی ڈیٹیل تیار کی گئی ہے فنانس بل کے تھروں جو پارلیمنٹ میں پیش ہونا ہے وہاں سے منظوری کر کے ان کا تو مسئلہ حل کیا جائے جا جو ریکوری جاری ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو لیکن دو ہزار دس سے دو ہزار سترہ کے جتنے اب تک ایسا روز جاری ہوئے ان کی بھی ساری ڈیٹیل تیار کی گئی ہے وزارت خزانہ کے ہدایت کے اوپر ایف بی آر میں اب سمری وہ ٹیبل کی جائے گی وفاقی کبینہ کے جلاس میں جو بھی آئندہ جلاس ہوگا اس جلاس میں گزشتہ سارے جتنے ایسا روز جاری ہوئے ان کی منظوری حاصل کی جائے گی لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے یہ تو آپ نے صرف ایک فیس سیویں کے لیے وفاقی کبینہ کو یوز کر رہے ہیں کوئی ایسا رو جس کا جاری کرنے کا یا فیڈل گورنمنٹ کو جو اختیار دیا گیا ہے وفاقی کبینہ وہ ہے اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کسی سیکٹر کو آپ ٹیکس چھوڑ دے رہے ہیں وہ جائز ہے کے نہیں کسی انڈویجول کمپنی کو دے رہے ہیں وہ جائز ہے کے نہیں وہ پروسس آپ نے مکمل نہیں کیا اب آپ نے پوری فائل وفاقی کبینہ کے سامنے رکھنے کسی میمبر کو جورت نہیں ہوئی اس کے اوپر وہ کوئی پوچھ کچھ کر سکے صرف آپ نے ویلی ڈیٹ کروانا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو کہنا جی کہ اس کی قانونی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے کھانا پوری کر رہی ہے کھانا پوری کر رہی ہے اس کے لئے بہت کچھ نہیں ہے ٹھیک راو صاحب یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ چند وزراء وفاقی حکومت کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں یعنی ایز ای پیڈرل گورنمنٹ کام کر رہے ہیں اور اس باقی وفاقی کبینہ اس کو نظرانداز کیا جا رہے ہیں کیا اس سے بھی آنے والے الیکشن کے اندر پرابلم نہیں ہوگی کھانا پوری کر رہے ہیں وہ ابھی تو اپنی ان کو پڑھی ہوئی ہے آنے والے الیکشن کا پتہ نہیں کب سوچیں گے وہ جس قسم کی حرکتیں وہ کر رہے ہیں اس وقت وہ پنامہ لیکس کے حوالے سے جو انویسکیشن ہو رہی ہیں جس بری طرح سے اس میں آپ پس چکے ہیں تو میرا خیال ہے اس کی زیادہ فکر ان کو پڑھ گئی ہے الیکشن کی آپ شاید تھوڑی کم ہو جائے لیکن یہ بجائی طور پر مجھے بڑی صاحب بہتر بتا سکتے ہیں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جب سے آیا ہے اس وقت سے انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ کہاں کہاں ہم نے ایسے فینانشل رسین کیے ہوئے ہیں جو چیلنج ہو سکتے ہیں چیلنج ایبل ہیں اور اس کے بعد ان پر پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ تو ریکوری پڑھ جائے گی اربو کربو کی ریکوری دینی پڑھ جائے گی آپ کو اگر چیلنج ہو جاتا ہے اس طرح سے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن ایر ڈا سیم ٹائم یہ اختیارات کا جو ارتکاز ہے وہ پرائیم میسٹر یا منسٹر اس پر بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے جیسے فینانسل میں انہوں نے امنمنٹ پروپوز کی ہوئی ہے کہ وزیر کر سکتا ہے ٹیکس میں فیڈل گیفنٹ کا درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے بلکل ایس آر او کلچر جو ہے بنیادی طور پر اس کو بہت مشرف کے دور میں ڈسکرج کیا گیا میاں صاحبان نے تو بہت فائدہ اٹھایا اس سے انچایا بھی اور اٹھایا بھی یہ جو سٹیٹری سٹیٹری ڈیگولیٹری آرڈر جو ہوتا ہے اس کا لیکن اس کو ڈسکرج اس لیے کیا گیا کہ اس کا میسیوز اتنا بڑھ گیا تھا اتنا بڑھ گیا تھا کہ ہوتا ہی ہے صبح ایسارو جاری ہوتا تھا جیسے چیز انلوڈ ہوتی تھی کسٹم ڈیوٹی اس پر زیرو کر کے انلوڈ کر لیا جاتا تھا جب وہ ساری پاکستان پر لینڈ کر جاتی تھی کسٹم کلیرنس ہو جاتی تھی اس کے بعد شام کو یا چار گھنٹے بعد وہ دوبارہ ڈیوٹی امپوز کر دی جاتی تھی تو یہ اس کی طرح سے بسیوز ہو رہا تھا اس کا اس وجہ سے وہ ختم کیا گیا اور اس کو تھوڑا سا جوڈیشیسلی یوز کرنے کی ضرورت ہے جتنی قومنٹ میں دوزر دس سے دوزر ستر ریٹراؤسپیکٹیو اس کی اپروول کیبنٹ دے سکتی ہے نہیں دے سکتی اپروول کی بھی غلط ہے اور اگر ریٹراؤسپیکٹیو آپ اس کو اپروول دیتے ہیں یہ بھی غلط پیکٹس ہے ٹھیک ہے یہاں بہت ساری چیزوں کی ریٹراؤسپیکٹیو لی اپروول دی جاتی ہے جس طرح باہر توفے بھیج دیا جاتے ہیں گھوڑوں کے اس کے بعد پھر اپروول لی جاتی ہے کہ عربی شہزادوں کو توفے دیا گئے تو ہو سکتا ہے یہ بھی ہو جائے آخر کون سر اٹھائے گا وفاقی کابینہ میں اسے کون سوال اٹھائے گا لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں سر اٹھانا پڑے گا سوال کرنا پڑے گا بلدیاتی نظام کے حوالے سے کراچی کے اندر پتھارے لگے ہوئے تجاوزات ہیں بے شمار ہیں لیاقت آباد کی بات کر لیجے نیو کراچی کی بات کر لیجے لیاری کی بات کر لیجے کہیں کی بھی بات کر لیجے یہ جتنی بھی مارکٹس ہیں وہاں پتھارے باہر ضرور لگے ہوں گے اکثر اوقات انتظامیاں اس کے اوپر ایکشن لیا کرتی ہے لیکن راو صاحب ایکشن لینے کے بعد کچھ ہی گھنٹے بعد یہ پتھارے واپس آ جاتے ہیں وہیں کہ وہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں کیا کوئی ملی بھگت ہے یا پھر seriously نہیں لیتے انتظامیاں بارے یہ ہاں یہ ہی چلتا ہے سارا یہ مافیاز ہیں بار بار میں ذکر کرتا ہوں جس شعبے میں آپ چلے جائیں وہاں یہ مافیاز بنے ہوئے اور اسی طرح سے اپریٹ کرتے ہیں مجھے میں ایک اور بات تجاوزات سے مجھے یاد آ رہی ہے ارد شرکاوز جی مرہوم ہوا کرتے تھے بڑے اچھے کولمس بڑے پاپلر کولمس بھی رہے ان کا جہاز رانے کا کار ہوگا انہوں نے زندگی کا ایک مشن بنایا تھا کہ کراچی میں جتنی بلڈنگ بن رہی ہیں تجاوزات وہ زیادہ یہ چائنا کٹنگ ان کی وفات کے بعد بہت زیادہ ہو گئی وہ فیتہ لے کے پہنچ جاتے تھے بلڈنگ نہیں بن رہی ہے نابتے تھے اس کے بعد اس کے خلاف ایک درخواست دے دیتے تھے بلدیا میں دے دیتے تھے سپریم کورٹ میں ان کے کیسز چلتے رہے کہ یہ نجائز اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں محولیات کے لئے بھی خطرہ ہے اور یہ سرکاری زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے جب تک وہ زندہ رہے اب وہ فوت ہوگا اب ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہے جو اس کو کنفرنٹ کر سکے تو یہ جو تجاوزات کا خاتمہ اس کو ہونے کیوں دیتے ہیں پہلے خاتمے کی بات تو ہم تب کرے نا کہ کوئی لیگل کام سارا ہو رہا ہو جب اللیگل کام آپ کراتے ہیں ظاہر ہے اس میں لوگ ملکے کراتے ہیں پیسے لیتے ہیں بلدیا والے لیتے ہوں گے یا کنسرنڈ مینسپلیٹی جو ہے وہ لیتی ہوگی یا جو بھی اس کو ڈیل کرتا ہے وہاں پہ پولس والے بھی ہوتے ہوں گے اس میں شامل وہ سارے ملکے کرتے ہوں گے رمضانشتی میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں دو ہوتے تھے وہاں چار تھیلے لگ جاتے ہیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ایک زمانے میں یہ مینسپلیٹیز جو ہے نا وہ رجسٹرڈ کرتی تھی تھیلوں کو particularly اور تھیلے کا کنسپٹ یہ تھا کہ کیونکہ وہ پئیوں والا ہوتا تھا اس نے گلی محلوں میں گھوم پھر کے بیچنا ہے اب یہ ہے کہ وہ بھی ایک static obstacle بن گئے ہیں وہ ریڑی کھڑی ہے پچیس ریڑیاں کھڑی ہیں ایک جگہ کے اوپر آدھی سڑک انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہ دکانوں کے باہر جو ڈسپلی کے لئے چیزیں باہر سڑک پہ نکال کے رکھ رہے ہیں ابھی آپ ادھر پڑی چلے جائیں آدھی سڑک انہوں نے پارکنگ ایریا اس میں اپنے ڈسپلی رکھا ہوتا ہے چیزوں کا نکال کے باہر ملکہ گو ڈاؤن کے طور پر اس کو جو یوز کر رہے ہوتے ہیں جو زیادہ سمان آجاتا وہ بھی باہر رکھ دیتے ہیں تو یہ ملی بھگت سے سارا کچھ ہوتا ہے یقینا انہوں نے اکھایا پی ہوگا خاص طور پر اس میں جو سب سے سیریس کنڈیشن ہے جو رہائشی عمارتیں ہیں جو بڑے عمارتیں ہیں ان کے گیٹس کے اوپر آپ جب رکھ لیں گے ان بچاروں کے لئے کتنی مشکلات ہوتے ہیں رہائشی عمارتوں کی بات کر لیتے ہیں ایسی رہائشی عمارتیں گلستان جوہر کے علاقے میں کراچی کے اندر سہیل صاحب وہاں حال یہ ہے کہ مین روڈ چار لے ان کی ہے لیکن وہ بند دو لے ان کی جاتی ہے اسی لئے کیونکہ پتھاریں اتنے ہیں ریڈیاں اتنی ہیں وہ ہیں مووے بل لیکن وہ فکس کھڑے ہوئے ادھر ہی کھڑے ہوئے وہ ہی جگہ بنای ہوئی ہے یعنی اگر کوئی امرجنسی سیچویشن بھی ہو جاتی ہے کوئی پائر کی سیچویشن ہو جائے کوئی زلدلے کی سیچویشن ہو جائے تو وہاں سے لوگوں کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ انٹرنس کے اوپر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بہت سارے پتھارے ہوا کرتا ہے اسی طرح کی چیزیں ایون کلیفٹن کے اندر بھی پائی جاتی ہیں اس کا کیا صدب آپ کیا ہے یعنی سیریسنیس دکھانے کی کوشش کرتی ہے بلدی آتی حکومت لیکن کچھ ہوتا نہیں یعنی اگر اسیریسنیس دکھائیں بھی صحیح لیکن بنیادی مسئلہ ہے پتھارے لگ کیوں رہے ہیں پتھارے لگ اس لئے رہے ہیں کراچی اپنی جگہ کے اوپر اس کے بعد ساؤس پنجاب پورا تقریباً جو لوگ مزدوری کے لئے جاتے ہیں کراچی اس کے بعد خیبر پختون کا فاٹا بلوچستان جتنے دہاری دار مزدور پیشت لوگ ہیں وہ کراچی کا رخ کرتے ہیں اب وہاں پر کوئی اتنا منظم طریقے سے مارکیٹ کا نظام تو ہے نہیں کہ ہر لوگ جائیں اور ان کے پاس اتنا کوئی مقور رقم بھی ہو کہ وہ اپنی شاپ یا کچھ جگہ پر حاصل کریں اپنا کاروبار کر سکیں اب غریب لوگوں کے پاس یہ ایک اپشن ہے کہ وہ بلدی آوالوں کے ساتھ سو دو سو رپے ان کو ادا کیا اور کسی جگہ کے اوپر اپنا ٹھیلہ لگا کر بیٹھ کے چلیں بچوں کے لئے کچھ روزی کمالیں کراچی کا نظام اوہرال اتنا بڑا جتنا سیٹ اپ ہے جتنے وہاں پر مختلف شہروں سے لوگ آکے وہاں پر قیام کر چکے ہیں اس کے بعد جو متعلقہ ادارے ہیں جو کسی حد تک ان کو منظم طریقے سے اگر چلانا چلا ہیں تو منیج کر سکتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں پیسوں وصولیوں کے اوپر یا پیسہ بنا لے اس کے اوپر تو یہی وجہ ہے کہ تجاوزات بھی قائم ہو رہی ہیں اور عام شہریوں کی مشکلات کا سامنا جانتا ہے ایک سائٹ پر اگر بازار بنا جیا جائے تو زیادہ آسان ہے بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد پھر کراچی کی بات کو ناظرین پہلے پتھاروں کی بات کر رہے تھے کراچی کے اندر لیکن کوئی ایک مسئلہ ہو تو بتائیے کراچی کے عوام ویسے اتنے تنگ ہیں محولیات کی ضرورت بات کر لیتے ہیں کراچی میں ساحل سمندر بہت بڑی اٹریکشن لیکن وہ اٹریکشن کیا وہاں سارا سارا سیوچ کا پانی ڈال دیا جاتا ہے مینگرووز کی کٹنگ ادھر ہو رہی ہے کراچی کی ساحلی پٹی ٹوریزم کو فروغ دینے کی بجائے ایک ایسی جگہ بن گئے جو کہ کبار کھانے سے کم نہیں لگتا ساراو صاحب یہ وہ ایریا ہے یا یہ وہ علاقہ ہے جس کو آپ اپنے ریونیوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ٹوریزم کے فروغ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے یہاں کوئی خیال نہیں کیا جا رہا ہے اس کا محولیات کا لیکن محولیات کے بارے میں ہم اتنے سیریوس ہیں اسلامباد میں میٹرو بس کی ایکسپنشن ہو رہی ہے ائرپورٹ تک اگست میں کمپلیٹ ہونے اس پروجیکٹ میں آج اس کی پہلی ہیرنگ ہے انوارمنٹ کے لیے انوارمنٹ پروٹیکشن ایجنسی میں کہ یہ فیزیبل ہے کہ نہیں انوارمنٹلی اتنے سیریوس ہیں ہم وہ منصوبات سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگست میں پورا کمپلیٹ ہو جانا اس نے جو قانون کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کو محولیات کی وہ اسیسمنٹ کا سیڈیفکیٹ نہ مل جائے اس وقت تک آپ شروع نہیں کر سکتے پروجیکٹ دوسرا سیریوسنیس میں بتاتا ہوں بزارت محولیات کی آٹھ جون کو اوشین ڈے تھا ایک بیان تک ایک جملہ تک ان کی طرف سے نہیں آیا اس کے اوپر تو آپ ادھر کراچی صوبائی حکومت جو بہت ہی ایفیشنٹ ہے ہم اکثر ذکر کرتے رہے تھے کتنی ایفیشنسی ہے ان سے آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ کریں گے دس بلین درختوں کا ایک منصوب ہے دوزار پچیس تک گرین پاکستان کے نام سے جس میں سارے صوبوں کی ففٹی پرسینٹ گورنمنٹ کنٹیبیوٹ کر رہے ہیں محولیات کے جو فنڈ ایلوکیٹ ہوا وفاق کی طرف سے اس میں سندھ صوبہ ہے جس کو ملا ہے پیسے باقی پنجاب کو شاید تھوڑا سا ملا ہے سندھ کو تقریبا پورا اس کا شیئر ملا ہے ایک تکہ خرچ نہیں کیا انہوں نے اس کے اوپر ابھی تک یہ مینگروز کا جو پرٹیکللی ہم بات کرتے ہیں محولیات کے حوالے سے اس کے بہتری کے حوالے سے اس پروجیکٹ کے بھی بڑے سیریز ہیں اس کے پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی انجیوز کے وہاں پہ یہ چیزیں ہوں لیکن اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کہ جتنا فضلہ ہے جتنا سالیڈ ویسٹ ہے وہ سارا سمندر میں لا کے پھینکا جا رہے ہیں اس سے مینگروز ختم ہو رہے ہیں سالیڈ ویسٹ ہے وہ پھینکتے ہیں سمندر کا ظاہر ہے پانی اس کے اندر ایک وولیوم بڑھتا ہے جب سالیڈ چیز کا تو اس کا باہر نکلے گا پانی وہ آرہا ہے اوروین کی طرف جا رہا ہے اوشانسٹ کا یہ پرڈکشن ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے صورتحال چلتے رہی مینگروز بھی نہ ہوگائے گا اور یہ دمپنگ سائٹ بنی رہی یہ سمندر تو یہ اگلے بیس سے تیس سال میں پورے کراچی کو سمندر کھا جائے گا تیسری امپورٹنٹ چیز جو انہوں نے کرنا تھا وہ ساری سنتوں کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو اپنا ویسٹ ہے اس کے ٹریٹمنٹ پلانٹ اس کے لگائیں ایک سنت میں نہیں لگوا سکے ابھی تک یہ کوئی کام اس پہ نہیں کر رہے تو یہ کس طرح سے صورتحال وہاں پہ بہتر ہوگی گورنمنٹ بلکل نون سیریس ہے محولیات کے حوالے سے اوورال پلاسٹک بیک دو ہزار تین سے کمز کم اس کے اوپر انٹرنیشنل ہی ہم نے اگری کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے ابھی کچھ دن پہلے ہم بڑا زور شور سے بتا رہے تھے پیرس پروٹوکول میں ہم ہو گئے شامل محولیات کی جو کاموزی دوزار پندرہ میں اس کے بڑا ہم پرچار کر رہے تھے خبر شبریں آ رہی تھی جی بڑا زبردست ہو گیا پاکستان حصہ بن گیا لیکن یہ ہم اتنی سیریس نیس ہے ہماری نہ ہم پلاسٹک بیک کو کنٹرول کر جائے اس کے نام اپنے سمندر کا خیال کر رہے ہیں اوشین ڈے پر ہمیں یاد نہیں ہے کیا کرنا ہے جب ہم جتنے بھی منصوبے بنے ہیں اسلامباد پندی دوسرے شہروں میں انوارمنٹ اسسمنٹ سیٹیفکیٹ جو لینا چاہیے پراپر کسی کا نہیں لیا گیا اگر لیا بھی گیا انہوں نے اتراز کیا اس کے بعد انہوں نے کہا جی بنا دو منصوبہ کیونکہ حکومت نے کہا دیا بنانا ہے تو بنانا ہے اس میں انوارمنٹ کیا میٹر کرتی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ تیمپریچر آپ کا ہر سال ایک سے دو درجے اوپر جا رہا ہے اسلامباد جو ہے تردیشنلی موسم اس کا نورمل ہے لیکن اس کا تیمپریچر ہائی ہو رہا ہے بیکاوز اف دیز جو انوارمنٹ فرینڈلی نہیں ہے جو منصوبے وہ جو بنے ہیں اس کی وجہ سے اس کا تیمپریچر جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک دم سے اور اس کے ساتھ ساتھ درختوں کی گھٹائی وہ بات الگ ہے لیکن ذرا کراچی کی طرف دوبارہ جاتے ہیں یہ مانگرووز جو ہے سوہل صاحب یہ سونامی سے بچا سکتے ہیں لیکن ذرا مائی کولاچی روڈ پر جلا جایا جائے تو وہاں کے مانگرووز کا حال کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے ایک طرف بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ڈمپنگ ایری ہے اور دوسری طرف وہاں مٹی ڈال ڈال کر زمینیں بنائی جا رہی ہیں تو یہ تو حال ہے یعنی زمین مافیا قب بات کر لیجے تو وہ بھی بڑا سرگرم ہے سندھ گورنمنٹ کی جب تک کسی معاملے کے اندر ان کی دلچسپی نہیں ہوگی ان کے خلوصے نیت چامل نہیں ہوگا کوئی کسی بھی شعبے کے اندر بہتری نہیں آ سکتی روہ مالی سال کے لیے اس منصوبے کے لیے جو کراچی کی محولیات محول کو بہتر بنانے کے لیے تنتالیس کروڑ پر کی رقم مختص کی تخمینہ لگایا گیا تھا کہ اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے کے لیے تنتالیس کروڑ پر چاہیے جبکہ مختص دس کروڑ پر دس کروڑ پر میں سے بھی ایک کروڑ پر وہاں پر خرچ نہیں ہو سکا اس کے بعد ہم محولیات کی بات کرتے ہیں جو سارا شہر کا ویسٹ ہے وہ پابندی ہے کہ وہاں پر جا کے سمندر میں نہیں پھینک سکتے لیکن میٹرپولٹن کی اپنی ہی گاڑیاں سرکاری گاڑیوں کے استعمال سرکاری محکوں کے استعمال سے وہ سارا ویسٹ جا کے سمندر میں پھینک رہے ہیں کراچی کے اندر محولیات کے حوالے سے آنے والے دنوں کے اندر بہت مشکل صورتحال کا س ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ کا کول پاور پرانڈ لگ رہا ہے جو کہ رما سال دسمبر میں اس کے بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے گی اس کے بعد دوسری جانبہ ہب والی سائٹ کے بات کرتے ہیں وہاں پہ ہبکو کمپنی بھی تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا کول پاور پرانڈ لگا رہی ہے جو کہ دوزار اٹھارہ کے اند یا انیس میں وہ بھی مکمل ہو جائے گا چالیس میگا وارٹ یہ بجلی ہوگی جو کول پر بنے گی محولیات کا کافی امپیکٹ پڑے گا گرچہ کہ وہاں پر لیٹسٹ مشینی کا استعمال کیا گیا لیکن اس کے باوجود کراچی کے ٹمپریچر کے اوپر اثر پڑے گا اب سندھا قومت کو چاہیے ابھی سے جو ریکوائرمنٹ ہے محولیات کی اس کے مطابق نئے درخت لگائیں اور نہ صرف جو ساحلی پٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں بلکہ کراچی کے اندر جو محولیات کی صورتحال کا سامنا ہے نئے درخت لگا کر اس کو بھی اس کا بھی تحفظ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ضرورت تو ہے کیونکہ یہ صرف اور صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت بہت ریوینی جنریٹ کر سکتا ہے ٹوریزم کے حوالے سے کراچی یہ کاؤزمو پولٹن شہر ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو نیو یورک بنایا جا سکتا ہے لیکن بنانے والے بنیں کراچی بنا ہے کچھرا گھنڈینا بنائے اور سپیشلی انوائرمنٹ کے حوالے سے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے کچھ بات کرتے ہیں اپنے ایکنومک سیچو ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے ناظرین ایمپورٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے حالانکہ ایمپورٹ کے اوپر کتنی ڈیوٹیز لگانے کی باتیں ہوئی اور ایکسپورٹ ہماری بہت کم ہے ایسے میں ریکارڈ سطح پر تجارتی خزارہ پہنچ گیا سوہد صاحب کیا کریں گے نیکہ یہ تو ڈار سا بتائیں گے کیا کریں گے کرز لیں گے کیا کریں گے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارا تجارتی خزارہ تیس ارب ڈالر کروس کر گیا ہے اب یہ روہ مالی سال کا ایک مہینہ بھی باقی ہے یہ فگرز پاکستان بیورو سٹریٹسٹک نے جولائی دو ہزار سونہ سے مئی دو ہزار ستنہ تک کے کمپائل کی ہیں پہلی مرتب پیسہ ہوا ہے جولائی تا مئی کے دوران جو ہماری درامدات ہیں وہ اٹھالیس ارب ڈالر رہی ہیں جبک ایک تین فیصد کمی ہوئی ہے جبکہ ہماری درامدات گزشتہ سال کے مقابلے میں اس میں مسلسل بیس سے ایک کس فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو مئی کا مہینہ مکمل ہونے کے بعد مکمل ہوگے جون کے جو فگرز کمپلیٹ ہوں گے تو اس میں دو سے چار روڈ ڈالر مزید اضافہ ہوگا اب اس کے اندر سارا جو اصل ڈینٹ پڑھ رہے ہیں وہ ہماری جو ٹیکسٹائل مسنوات کی ایکسپورٹ میں اضافہ نہ ہونا ہے دوسری جانے ت ترسیلات زر کے اندر کمی ہوئی ہے اس میں ہم نے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اضافہ ہوگا کچھ گلف کنٹریز کے حالات ہیں اس کے بعد یوکے سے اور امریکہ سے بھی ہمیں ترسیلات زر میں کمی ہوئی ہے ایکسپورٹ ہماری بڑھ نہیں پا رہی ہیں گورنمنٹ نے جنوری کے اندر ایک سو اسی ارپیکٹ ٹیکسٹائل پیکج اناؤنس کیا تھا پانچ ماں گزر گئے ہیں وہ پتہ نہیں پیکج کہا پہ ہے یا تو وہ ذات تجارت کی کسی علماری بھی پڑھا ہوا ہے فائلوں کے اندر ب بند ہو کے ابھی تک کسی ایکسپورٹر کو اس کو کوئی بینیفٹ نہیں مل سکا جو انہوں نے ریبیٹ اناؤنس کیے تھے جو انہوں نے ایکزیمشن اناؤنس کی تھی جو انہوں نے مراد دینی تھی ابھی تک ان کا نفاظ نہیں ہو سکا گورنمنٹ آئی ڈانو کیا چاہتی ہے جب آپ نے اناؤنسمنٹ کر دیا تھا پروپر پلین کر کے امپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو ہماری کیسے ٹیکسٹائل مسنوات کی ماری برامدات میں اضافہ ہوگا مسلم لگ نون چار سال مکمل کر چکی ہے چار سال انہوں کے اندر جو ہمارا ایکسپورٹر کا حدف تھا کسی بھی سال کا کسی بھی ایک سال میں وہ اہم حاصل نہیں کر سکے آپ کہا یہ جا رہا ہے کہ چونکہ سی پیک یہاں پر ہو رہا ہے پاور پروجیکٹس لگ رہے ہیں اور انڈسٹریل گروتھ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مشینری بہت زیادہ امپورٹ ہو رہی ہے اس وجہ سے تریڈ ڈیفیسٹ مسلسل بڑھ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب پروڈکشن سٹارٹ ہوگی ایکنومک ایکٹریٹی جنریٹ ہوگی تو یہ ہم جو ش مشکلات ہوں گی آئندہ سالوں میں کور ہوں گی چلے آئندہ سال کو تو چھوڑیے رہا مالی سال کے اندر ہم کیا کریں گے پھر ہمیں کشکول لے کے جائیں گے کہ ہمیں ڈالر چاہیے ذریع مبادر کے ذخائر ہمارا پاس بیس رب ڈالر تک محجود ہیں پریڈ ڈیفیسٹ ہمارا تیس رب ڈالر کو تک پہنچ چکے ہیں ٹیکسٹائل پیکیج کے اوپر گورنمنٹ کو امپلیمنٹیشن سٹکلی شروع کرنا ہوگی جو انسینٹیو اناؤن کی ہیں وہ تاجروں کو دینا پڑیں گے اگر ہمارے ایکسپورٹ نہ بڑھیں تو ہمیں آئندہ مالی سال کے اندر اس سے بڑی مشکل صورتحال کا سامنا ہوگا جس کا شاید کسی کو اندازہ نہیں ہے شاید اندازہ واقعے میں کیسے لگا سکتے ہیں جس طریقے سے تیزی سے چیزیں ڈروپ ہو رہی ہیں اتنا تو ایکسپیکٹیشن ہی نہیں تھی راؤ صاحب لیکن ہمیں بہت سارے اور اوینیوز بھی کھولنے پڑیں گے بہت ساری اور اوینیوز کی طرف بھی جانا پڑے گا جس سارا ٹیکسٹائل سیکٹر ٹیکسٹائل پیکج کی طرف تو عمل درامت نہ گزیر ہے اس کو تو کرنا ہی پڑے گا لیکن اس کے علاوہ بہت ساری اور انڈسٹریز بھی ہم لوگ ایکسپ سیکٹرز ہیں جن کو بہت اس کے توجہ دینی پڑے گی اس کو ایک تو سرکاری سیکٹر ہے جس میں آپ کی کومیس مشریہ آ جاتی ہے آپ کے فورن آفیس آ جاتا ہے گورنمنٹ ہے پھر جو انسینٹیز وہ دے رہی ہے دوسرا آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں جو بنیادی طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے دوسرا آپ کے باقی جو ڈیفرنٹ قسم کی جو انڈسٹریز ہیں اور جو لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں سارے ایکسپورٹ میں چیمبر ہے اس میں پر ڈیگلرلی ان سب کو بل کے ایک کنسرٹڈ ایفرٹ کرنی پڑے گی لیکن مسئلہ یہاں پہ یہاں پہ پرسنل انٹرس سیاسی انٹرس ان کی وجہ سے ہم چیزوں کو سیریسلی نہیں لیتے پہلی بات اگر میں کروں تو ہمارے جو کمرشل اٹیشی دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے بڑے پیکج جب بھی کوئی سپیشل کسی نہ کسی ملک کا سفیر جو بڑی ایکسپورٹ کرتے ہیں یا اچھی بڑے ملک ہیں چوٹے ملک بھی کبھی چیمبر والوں سے مل رہا ہے کبھی ملتان جا کے وہ ذریع لوگوں سے مل رہا ہے چاہے امپورٹ کا مسئلہ ان کی پرادکٹ کا چاہے ایکسپورٹ کا مسئلہ ہو سویڈن، سویزر لینڈ، آسٹریلیا وہ اپنی گائیں یہاں بیجنے کے لیے اتنا زیادہ انہوں نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو اور اچھی خاصیہ آپ کی امپورٹ ہو رہی ہیں وہ چیزیں گورنمنٹ جو یہ بہانے بناتی ہے کہ سی پہک کی وجہ سے مشین ریا گیا آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ لیس ہو رہی ہے دے بائی دے، ٹونٹی پرسینٹ لیس ہو چکی ہے وہ تو چلو امپورٹ آپ کی بڑھ گیا آپ جسٹیفائی کرتے ہیں، آپ مان لیتے ہیں ٹھیک ہوگا راہ مٹریل آرہی بڑی بزنس ایکٹیوٹی یا تو انڈسٹریل ایکٹیوٹی اتنی خوفناک قسم کی ہو رہی ہے بہت ہی بڑھ گئی ہے تو ہم کہیں گے بہت زبردست راہ مٹریل آرہا ہے اس وجہ سے ہو رہا ہے تین سے چھے بلین ڈالر کی ٹوٹل وہ خام مال اور اس میں اضافہ ہوئے انڈسٹر تین بلین ڈالر ہوئے آپ کے سی پیک کی جو مشین ری آئی ہے تین بلین ڈالر آپ کا خام مال برامدات بھلے بڑھ گئی لیکن برامدات کے اندر گزشتہ سال کے مقابلے میں کمی تو نہیں ہونی چاہیے کمی نہیں ہونی چاہیے جہاں تک ٹیکسائل سیکٹر کے پیکج کی بات ہے انہوں نے ابھی پھر ایک اور یوٹن لے رہے ہیں اس دن ہم نے بات کی تھی چار ارب ڈالر رکھا تھا ابھی اس نئے سال میں اب نئی سمبری جاری ہے ساٹھ ارب ڈالر رکھا ہے دوسرا جو تاجر ہے ٹیکسائل کے پرڈکلوری وہ دو مطالبات کر رہے ہیں ایک تو وہ ڈیویلویشن آف روپی کی بات کر رہے ہیں اس کو ایک سو بیس روپے پہ لے کے دوسری وہ بات کا ریفنڈ اور ریبیٹ جو بلکل گورنمنٹ اس پہ ان کو آپ پکڑائی نہیں دے رہی تو یہ دو مطالبات ان کے فوری طور پہ ہیں اب پتہ نہیں اس کا ایمپیکٹ اوورال کیا ہوگا محیشت کیوں پہ چلے ایک طرف ہمارا تجارتی خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی چلی جاری ہے حالانکہ ٹیلنڈ بے شمار ہے صرف اور صرف اس کو ان لائن لانے کی ضرورت ہے دوسری طرف فریڈ اچارچیز کو نوازنے کی بھی باتیں ہیں پچھلے دنوں گردش کر رہی تھی وہ والی چیزیں بھی سامنے ہیں کہ انہوں نے کیا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے ان کو نوازنے کی باتیں کی جاری تھی اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے بجلی کی بات کر لیتے ہیں جس نے ناک میں دم کیا ہے تمام لوگوں کے اور سب سے پہلے بات کریں خیبر پختونکواہ کے حوالے سے باقی جگہ پر تو ہے یہ لوڈ شیڈنگ لیکن خیبر پختونکواہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سے بیس گھنٹے بجلی جو ہے وہ غائب رہتی خیبر پختونکواہ سے نپرا نوٹس لینے لگا ہے سویل صاحب وہ کہا جاتا ہے نا کہ نپرا کو لگامے لگانے کی کوشش کی جاری ہے وہ شاید اسی وجہ سے کی جاری ہے کیوں لگامے ڈالیں یا نہ ڈالیں لیکن نپرا کو جو پارلیمنٹ نے جو قانونی اختیار دیا ہے اس کے مطابق اس نے اپنے فرائز اور انجام دینے ہیں سارفین کی حقوق کا تحفظ کرنا ہے ملک بھی بجلی کی اوورال لوڈ شیڈنگ کا ہمیں سامنا ہے شارٹ فال ہے بجلی کی طلب کے مقابلے میں پیداوار کم ہے لیکن اس کے ساتھ وزارت پانی بجلی نے فیڈل گورمنٹ نے مختلف صوبوں کے اندر جو بجلی کی ایکچل ڈیمانڈ ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے پھر ان کے کوٹے فکس کی ہوئے ہیں ہر صوبے کا اپنا کوٹا ہے جس کے اندر ایک تقسیمکار کمپنی کام کرتی ہے پھر اس کوٹے کے مطابق بھی مطلقہ صوبے کو اگر بجلی نہ مل پائے تو پھر عوام یقینہ سڑکوں پر بھی نکلیں گے پھر شور بھی مچے گا پھر جلاو گھراؤ بھی ہوتا ہے اور یہی صورتحال کا سامنا ہے خیبر پختونخواہ کو بلوچستان کے اندر بھی تقریباً یہی صورتحال ہے لیکن چونکہ وہاں پر بجلی کنزمشن کم ہے اور لوگ اس طرح سے مشکل صورتحال کو فیس کر رہے ہیں اور وہ پروٹیسٹ اس طرح نہیں کرتے خیبر پختونخواہ کے در پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا گریٹ کو وہاں پر توڑ پوڑ کی گئی پولیسٹیشن کے اوپر حملہ کیا گیا تو اس کے بعد وزیر اللہ خیبر پختونخواہ نے نیپرا میں تحریری طور کے اوپر اشکایت درج کروائی تھی کہ خیبر پختونخواہ کے ساتھ پشاور الیکٹرک سرپلائی کمپنی کے ساتھ فیڈل گورنمنٹ زیادتی کر رہی ہے پوری بجلی فراہم نہیں کر پا رہے جس کی وجہ سے وہاں پر گھنٹوں غیر ایلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لوگوں کو بہت سے مشکلات کا سامنے ہے جس کی نتیجے میں نیپرا نے پانچ رکنی ساری سات رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی ہے اور وہ کمیٹی گزشتہ روز خیبر پختونخواہ میں جا کے اس نے اپنا کام شروع کر دی ہے پیسکو کے سسٹم کا جائزہ لینا شروع کر دیا ہے وہ جائزہ اس بات کا لے رہے ہیں کہ پیسکو کے اندر جو بجلی کی طلب ہے وہ دو ہزار چھ سو ستتر میگا وارٹ ہے جو فیڈل گورنمنٹ نے اپنے طریقے سے ڈیٹرمنٹ کی ہوئی ہے لیکن اس طلب کی مقابلے میں کوٹہ فکس کیا ہوا ہے ایک ہزار آٹھ سو تریپن میگا وارٹ کا تقریباً آٹھ ساڑھے آٹھ سو میگا وارٹ تو آپ نے ایکچول یہ آپ کی بجلی کم ہو گئی مطلب ڈیمانڈ ایک سائٹ کے اوپر جو آپ کے کوٹے سے زیادہ آپ کو ملنی نہیں ہے ایک ہزار آٹھ سو تریپن میگا وارٹ سے جبکہ جو پیشاور الیکٹری سپلائی کمپنی کو پھر سپلائی کی جاتی ہے جب وہ بجلی ڈراؤ کر رہی ہے وہ ایک ہزار چھ سو تریپن میگا وارٹ ہے تو یہاں پر بھی تقریباً ساڑھے تیرہن سے چودہ فیصد بجلی کم ان کو سپلائی ہو رہی ہے ایکچول ڈیمانڈ اور جو ایکچول سپلائی ہو رہی ہے اس کے اندر ایک بڑا ڈیفرنس ہے اس ڈیفرنس کی وجہ سے وہاں سے 18 سے 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اب جو ممبر خیبر پختون کا ہے نیپرا کے اندر حمایت اللہ خان صاحب وہ بھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں آثورٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد دیکھا جائے گا کیا پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی اس کے اندر غفلت ہے یہ فیڈل گورنمنٹ کے ماتحر کام کرنے والا نیشنل پاور کنٹرول سنٹر وہ ڈنڈی مار رہے وہ بجلی کم سپلائی دے کر کسی اور ایریا کو بجلی کے سپلائی کر رہے یہ آئندہ دس سے پندر روز کے اندر تحقیقات مکمل ہوں گی اس کے بعد شاید خیبر پختون کھا کے لوگوں کی مشکلات کسی حبتہ کم ہو سکیں کیونکہ نیپرا کے آرڈر کے بعد شاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کو اور نیشنل پاور کنٹرول سنٹر کو جو نیپرا کے انسٹرکشنز ہوں گی اس کو اوپر ایمپلیمنٹ کرنا ہوگا اور بجلی کے سپلائی کو نیپرا کے ہدایت کے مطابق ہر صورت انہیں بڑھانا پڑے گا یہ کیا معاملہ ہے ایک تو ہوتا ہے کہ چلیے کوٹہ ہے آپ کو کوٹے کے حساب سے بجلی ملے ہمارے یہ کیا ہے کہ بجلی کو ڈائیورٹ جس طرح وہ سہلا کے پانی کو ڈائیورٹ کر دیا جاتا تھا ایک جگہ کو بند توڑ دیا دوسری جگہ کو بچانے کے لیے اسی طرح کی سے بجلی ڈائیورٹ کر دی جاتی ہے اصلا رسوخ رکھنے والے لوگوں کی طرف اور باقی جو ہے وہ چیختیں چلاتے رہے ہیں یہ فیڈل گورنمنٹ کا رسپونسیبیلٹی ہے کہ جو جو ڈیشیس ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہونی چاہیے ریکوائرمنٹ کے حوالے سے انڈسٹری دیکھ کے پھر پاپولیشن دیکھ کے ایریاز کے حوالے سے جو موسم کی سختی ہے اس حوالے سے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے جو ٹرڈے علاقے ان میں شاید ابھی بہت زیادہ اس طرح سے بجلی کی ضرورت نہیں ہوتی سختیوں میں ہمارے کم ہو جاتی ہے اس طرح سے ایک بڑی جوڈیشیس اس میں پالیسی چاہیے آپ کو کرنے کے لیے منصفانہ طریقے سے تقسیم کریں جو چیزیں بھی ہیں خیبر پختونخوا کے ساتھ لگتا ہے حکومت کی جو خان صاحب کی مخالفت اس کا بدلہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں سب سے بڑا جو لوجک دی جاتی ہے کہ جی وہ فاٹا کے بلنگ نہیں ہوتی پیبل ایریا میں زیرو ہمیں ملتی ہے بل تو اس لیے ہم وہاں پہ لوٹ شیڈنگ والے علاقے میں بند کر رہے ہیں تو جہاں پہ پیسے مل رہے ہیں آپ وہاں پہ کتنی سپلائی دے رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے ریونیو کا مسئلہ ہے ریونیو رکوری کا مسئلہ ہے تو انہوں نے تو آفر کی تھی کہ ہمیں آپ ہینڈ آور کر دیں پیسے ہم دیں گے آپ کو ڈسکوز جتنی ہے ڈسٹیبیشن کمپنی جو پشاور کو ڈیل کر رہی ہیں یا خیبر پختونخواہ ڈیل کر رہی ہیں چیپ منسٹر نے آفر کی تھی ہمیں دے دیں اور وہ ان کا تو ایڈ سورس آپ ان کو جو اپنے ہائیڈل پاور کا پروفٹ دینا ہے اور وہ رپاؤں میں ہوتا ہے ان بلوں سے تو زیادہ ہی ہوتا ہے وہ پروفٹ جو اس کی ریشو دیکھی جائے تو آپ اس کو اس میں ایڈجسٹ کر لیں آپ کو کیا مسئلہ ہے جس کو اس کی پرائیوٹائزیشن آپ نے کرنی تھی اس کی طرف آپ نہیں جا رہے ہیں لگ یہ رہا ہے کہ کوئی یہ اگر اس پر رکاوٹ ڈالی جیے جو لمبا مال بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر یہ نہ پرائیوٹائزیشن اس کی کرتے ہیں نہ صوبوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کوئی پولیسی اس طرح کی بناتے ہیں جس سے کم ات کم صوبوں کے جو مشکلات ہیں وہ کم کرنے کی کوشش کریں انہوں نے اپنا خیبر پختون کا میرا خیال ہے بہت جلد سیلسف سفیشیٹ ہو جائے گا جس طرح سے انہوں نے چھوٹے چھوٹے ہائیڈل منصوبے لگانے شروع کر دی ہیں بہت سے علاقوں میں اپنے اوپر جو اپر ایریا ہے ان کا اپسٹریم جو ہے ان کا انٹی ڈی سی نے جو گریڈ سٹیشن مختلف کے اپگریڈیشن کرنی ہوتے ہیں نئے گریڈ سٹیشن تعمیر کرنی ہوتے ہیں پنجاب کے اندر ان کا بہت فوکس رہا ہے یہ ہم اتراز نہیں کر رہے کیوں کر رہے ہیں پنجاب کے اندر زیادہ کھپاتے ہیں زیادہ کنزیمریں ہونا چاہیے لیکن انٹی ڈی سی کو کنٹرول کرتی ہے وزارت پانجو بجلی انٹی ڈی سی کو ہدایات ہونی چاہیے کہ جس سپیڈ کے ساتھ جس سپیڈ کے ساتھ آپ پنجاب میں نے گریڈ سٹیشن تعمیر کر رہے ہیں جو پرانے تھے ان کی اپگریڈیشن کر رہے ہیں اسی سپیڈ کے ساتھ خیبر پختونخواہ بلوچتان اور سندھ کو بھی ٹریٹ کرنا چاہیے بلکل پرپورشنلی اس کو آپ کو کرنا چاہیے اڈریس کرنا چاہیے وہ بھی اسی ملک کے باشن دے ہیں کے پی کے لوگ ہیں چاہے سندھ کیا چاہے بلوچتان گیا چاہے ساوت پنجاب کے ہیں ساوت پنجاب کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے اس معاملے وہاں بھی دس دس بارا بارا گھنڈے بجلی نہیں ہوتی چلے مسئلے کو اوورال ہی حل ہونا چاہیے لوڈ چینڈنگ ہونی نہیں چاہیے لیکن اٹلیسٹ ابھی جب ہو رہی ہے تو منصفانہ طریقے سے ہو پاپیلیشن کے حساب سے اس کو پروپورشنلی ڈیوائیڈ کیا جائے لیکن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن نپرا اتنا ضرور ہے کہ اچھا اچھی بات ہے کہ ان کو جو منڈیٹ دیا گیا ہے اس کے حساب سے ایکشن لے رہا ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں اور ایکشن ایک لیا گیا وہی قطر کے حوال سے بات کرتے ہیں ایک طرف تو کاروباری مسئلہ جس کے بارے میں ہم نے پہلے بات کی گیس کی سپلائے اور باقی کاروباری مسئلے دوسری طرف ایک ایسا سوشل بہران پیدا ہو گیا جو جس کے بعد خوراق تک کی قلت ہو گئی وہاں اور اس کے بعد پھر ترکی نے خوراق بھیجی قطر میں اور یہ بہران بڑھتا چلا جائے گا اگر آنے والے ٹائمز میں اس کو سولنا کیا گیا ایون راو صاحب یہاں تک بات آ گئی تھی کہ وہ خواتین جنہوں نے یوے ای سعودی عرب یا بہرین کے اندر شادی کی ہوئی ہے ان کو چھوڑ کر اپنے بچے واپس آنے پڑیں گے کیونکہ باپ کی نیشنالٹی بچے لیتے ہیں تو ایک یہ فیملی کرائیسز ڈیویلپ ہو رہا ہے اس کو بارے میں کون بجھ کرتے ہیں یہ فیملی کرائیسز اپنی جگہ پر یہ سیریسس ویمن رائٹس ویلیشن ہوگی ہے بالکل آپ میس کلنگ کی طرف جا رہے ہیں آپ لوگوں کا کھانا پینا بند کر دیا آپ نے ہر قسم کی وہاں پہ کہ وہ تو ایران یا ترکی نہ مدد کریں یہ سپلائی اگر نہ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا اگلے آٹھ دس دن کے بعد وہاں پہ یقیناً ہر چیز کی کمی ہو جائے گی کیونکہ یہ قطر ہو گیا یا سنگاپور ہو گیا یہ ایک طرح سے لینڈ لاک قسم کے ملک کہلے آپ ہیں جہاں پہ آپ چھوٹے ملک ہیں لیکن باہر کی ایکٹیوٹی سے چلتے ہیں سنگاپور تو ٹوٹلی ٹریڈ بیس سے کہلے کہ ٹریڈ کا بھاب ہے قطر کے چلو الینڈ جی ہے اس کی پوڑک ہے جس کی پیسے وہ کافی رچ ملک بھی ہے لیکن یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اگر یہی جذبہ یہ کوئی بیس تیس سال پہلے اسرائیل کے بارے میں دکھا دیتا ہے یہ میڈل اسٹرن کنٹریز سعودی عرب ہو گیا یو اے ہی ہو گیا باقی ممالک تو وہاں پہ پلسطین کا مسئلہ بھی حل ہو جانا تھا اور یہ کرائیسز بھی کریئیٹ نہیں ہونا تھا یہ بڑے پرسکون طریقے ذریعہ رہے ہوتے اپنی دولت کے مزے لے رہے ہوتے لوگ بھی خوش ہوتے خوشحال ہوتے لیکن یہ عجیب و غریب قسم کے ایک چیز میں پھس گئے ہیں اور انسیسریلی پھس گئے ہیں جیسے میں نے شروع میں کہا امریکہ تو یہ چاہے گا وہ ڈیوائیڈ اینڈ ڈول کتنی پرانی پولیسی ہے جو انگریزوں نے بھی یوز کی ہر طاقتور آدمی یوز کرتا ہے کہ ان کو لڑاتے رو اور اسی طرح آپ حکومت کر سکتے ہیں ان کی سٹنس اسی میں ہے کہ یہ کٹھے رہے ہیں کہتے ہیں اتفاق میں برکت ہے یہ کٹھے رہے ہیں میڈل اسٹ بہت ایک زبردست ایریا ہے اور خاص طور پر مسلمان کنسنٹریٹ کرتے ہیں سارے پپلیشن مسلمان ہیں یہاں کی بہت سیریس ٹرائسس مسلمانوں کے حوالے سے پہلے سے چلے ہے ٹیررزم کے حوالے سے یہ مزید اس کو ایگزیریٹ کرنے ہی کوشش نہ کریں اور یہ اس کو قطر کا بائیکارٹ کر کے کیا حاصل کیا کریں گے وہاں پر بیس چوبیس چوبیس لاکھ لوگ ہیں ان کی زندگی یہ جیرن کر کے کیا حاصل ہوگا ان کو بنائی دور پر یہ ٹیبل پر بیٹھ کے اس دور پر بھی اگر آپ یہ پرانے اجڑ جو لوگ ہوتے تو اس طرح کبائلی قسم کی ٹریڈیشن کے ساتھ چلیں گے تو پھر کیسے آپ دنیا آگے بڑھ سکے گلوبل ویلیج ایسے بلا وجہ ہم قرار دیتے ہیں اس کو گلوبل ویلیج ہوگی حالانکہ ڈیویشن زیادہ سے زیادہ تر ہوتی جارہی ہیں ترکی نے بھیجا خوراک ایران نے بھیجا آج مروکو بھی بھیج رہا ہے خوراک یعنی اس قدر بہران وہاں زیادہ ہونے کیونکہ لوگوں نے سٹاک پائل کرنا شروع کر دیا کھانا اس کے بعد پھر کھانے کی خوراکی قلت پیدا ہو گئی یہ ایک ریجن ہے ہم لوگ مل کر OIC میں بیٹھتے ہیں OIC ٹوٹلیس ارگنائزیشن بن جاتی ہے یہ پھر ایسی الائنس بننے لگتی ہے اس کے اندر اس طرح کے مسئلے کھڑے ہو جاتے کیا ہم سارے بیٹھ کر اپنے وسائل خود نہیں حل کر سکتے مسلمان اگر یہ مسئلہ بہمی طور پر اتفاق کے رائے سے حل کر لیا جاتے تو آج جو عالم اسلام کو جن چیلنجز کا اور مشکلات کا سامنے یقینا یہ نہ ہوتے اس وقت جو قطر کو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ اس کو فضائی تو بحری تو اس نے کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈ لیا ہے اپنے راستے کا فضائی جو اس کو فضائی روٹ کے اوپر جس چیلنجز کا سامنے اس نے قوام متعددہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے لئے کوئی فضائی روٹ کی اس کے پرویجن ہونی چاہیے تاکہ وہ انڈیپیننٹلی قطر ائر ویز بھی اپنا کام کر سکے اور پھر ان کے بعد ان کی جو خورا کی ضروریات ہیں یا ان کی ٹریڈ ایکٹیوٹیز ہیں وہ متاثر نہ ہوں یقیناً قوام متعددہ سے بھی انہیں سپورٹ ملے گئے اور اس کے بعد قطر کے لیے فضائی روٹ اس وقت تک تنگ نہیں ہوگا جب تک امریکنز کے یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی کمپنیز وہاں پر کام کر رہی ہیں انہوں نے وہاں پر ٹریول کرنے اس وقت تک تو ابھی یہ پریشر بنا ہوا ہے سعودی روٹ کی طرح جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی لیکن ان دی لانگ رن اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا اور قطر انڈیپینڈنٹلی اس طرح موف کرتا ہے تو اس کو اپنی ٹریڈ کے لیے اور اپنی خضائی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کو بحری اور خضائی راستہ ہر صورت چاہیے اور اس کا عالمی قوانین کے مطابق اس کا رائٹ بھی ہے اب یہ دیکھنا یہ کہ جو سعودیہ نے قطر کے اوپر جن جو سنگین الزامات آئید کیے تھے ابھی تو قوام متحدہ بھی اور امریکہ خموش ہیں عمومی طور کے اوپر ایسے سنگین الزامات کے اوپر امریکہ فوری طور کے اوپر اور قوام متحدہ ایسے ممالک کے اوپر پبندی لگانے کا آغاز کر دیتے ہیں ابھی تک امریکہ اور قوام متحدہ کی جانب سے کوئی ایسی پبندی آئید نہیں کی گئی تو لہٰذا کوئی فضائی جو ان کی حدود کا معاملہ ہے وہ اتنا زیادہ کوئی شدت اختیار نہیں کرے گا تو کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکل آئے گا لیکن ضرورت اس امرکی ہے کہ مسلم ممالک اور وہاں اسی خود بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں باہمی طور کے اوپر حل کریں فیوچر کے گائیڈ لائنز تائے کریں بجائے اس کے دیارے غیر کے ممالک کو یہاں پر ان کو اپنا سرسوخ یا اپنا رول پلے کرنے کی اجازت ملے ہمیں خود اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے لیکن اس مسئلے کا حل مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کا حل دوننے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے یہ کیسے پوائنٹ کر اوپر بیٹھے تھے پاکستان باقی مسلم ممالک جہاں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمام کے تمام دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے کام کیا جائے گا لیکن یہاں کچھ اور مسئلہ کھڑا ہو گیا شاید ہم ٹی ٹریک کر گئے سیچوریشن سے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ